کورونا کال میں امیر تیشوں نے بکاڑی ویوستہ بل گیٹس کے چکریو میں فساد بھارت کا سیرم انسٹیجیوٹ کورونا مہماری کی دوسری لہر سے دنیا جوج رہی ہے غریب بلگوں کا تو سب سے زیادہ براحال ہے ایزے وقت میں خود کو دنیا کا بگ باؤس بتانے والے امیر تیش اپنی ذمہ داریوں سے پلنا تو جھاڑ ہی رہے ہیں سوطانت سکھائے والے ڈھرے پر چلتے ہوئے غریب دیشوں کے لیے مسئیبت کھڑی کر رہے ہیں اور اس کی تحمد بھی وہ بھارت کے سر پر مڑ رہے ہیں دراصل بھارت دنیا کی پانوے گریب ملکوں کو کورونا سے جنگ لڑنے میں مدد کر رہا ہے ہمارے ملک سے ان دیشوں کو کورونا ویکسین سپلائی کی جاتی ہے لیکن بھارت میں ایک عرب تیس کروڑ سے زیادہ آبادی کے لیے کیول تیس فیزدی کو ہی اب تک ٹیکہ لگ پایا ہے اس لئے فیلال بھارت نے ویدیشوں میں ٹیکہ نریات پر روک لگائی ہوئی ہے امریکہ اور بریٹین جیسے دنیا کے کئی دیش اس لئے بھارت سے چڑے ہوئے ہیں یہ وہ دیش ہے جو خود تو ویکسین کی بڑی ماترہ پر کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں جو خود تو کسی کی مدد کرنے سے پہلے اپنے لیے ضروری ویکسین ڈوز کے علاوہ بھی اترکت سٹاک کر رہے ہیں اور بھارت کو اس لئے آنکھیں ترے رہے ہیں کیونکہ اب تک دنیا کی مدد کرتے آئے بھارت نے فیلال اپنے ہاں ٹیکہ کرنگ کی رفتار بڑھا دی ہے لہذا بھارت کو کچھ وقت کے لیے ویدیشوں میں ٹیکہ سپلائی روکنی پڑی ان سوارتی امیر ملکوں کا ترکی ہے کہ بھارت کے ایسا کرنے سے قریب ملکوں کی قرونہ سے جنگ پر بھاوت ہو رہی ہے غریب ملکوں کے لیے دریہ دلی کا دکھاوا کرنے والے ملکوں کی حقیقت بھی آپ جان دیجئے یہ دیش نہیں چاہتے کہ بھارت قرونہ ویکسین کے نریات پر لگے پرتیبند کو ہٹا کر گریب دیشوں کو قرونہ ویکسین بھیجے یہ ملک اس لیے بھی نہیں چڑے ہیں کیونکہ نریات پر پرتیبند لگنے سے بانوے دیشوں تک بھارت کی دوا نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ دیش اس لیے بھی نہیں چڑے ہیں کہ دنیا کی قریب پچاس فیزدی اس آبادی کو قرونہ کال میں پریشانی ہو رہی ہے دراصل ان امیر اور سوارتی ملکوں کی پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت نے قرونہ ویکسین کے نریات پر فیلال پرتیبند لگا دیا ہے ایسا ہونے کی وجہ سے بھارت سے قرونہ ویکسین ویدیشوں کو بھیجا جانا فیلال بند ہو گیا ہے ایسا ہونے کی قارن بھارت کی لوگوں کو ضروری ویکسین مل سکے گی نریات پر پرتیبند کے قارن ان امیر ملکوں کو بھی ویکسین سپلائی نہیں کی جا رہی ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آخر کورونہ ویکسین کے نریات پر پرتیبند لگانے سے یہ امیر دیش کیوں بل بلا رہی ہے دراصل امریکہ اور بریٹین خود بھارت سے اترکت کورونہ ویکسین کے ٹیکے اپنے ملک کے لوگوں کو لگوانے کے لیے خریدنا چاہتے ہیں لیکن بھارت نے اب اپنے لوگوں کی ٹیکہ کرن کی رفتار بڑھا دی ہے جسے پورا کرنے کے لیے فیلال ویکسین سپلائی کسی دوسرے ملک کو نہیں کی جا رہی ہے یہ وجہ ہے کہ قریب دیشوں کو دکت ہونے کا بہانہ بتا کر یہ امیر اور سوارتی ملک بھارت پر نشانات لگا رہے ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے ان امیر ملکوں کے پاس اپنی ضرورت بھر کے ویکسین نہ ہو تگاڑین اخبار میں چھپے ایک لیکھ کے مطابق بھارت پر ویکسین کو لے کر آروپ لگانے والا بریٹین تو اپنی کل آبادی کے آدھے ویسک ناغرکوں کو ویکسین کی کم سے کم ایک خوراک دے چکا ہے بھارت سے بریٹین قریب پچاس لاکھ اور ویکسین کی مانگ کر رہا ہے جبکہ بھارت نے اپنی کل آبادی کا کیول تین فیزدی ہی ویکسینیشن کیا ہوا ہے سعودی عرب، کناڈا، بریٹین اور امریکہ جیسے دھنی دیشوں کو بھارت نے اپنے یہاں کی لوگوں کو ٹیکہ لگانے سے پہلے ہی کرونوں کی تعداد میں ویکسین کی اپورتی کی پینتالیس سال تک کے لوگوں کو کرونہ کا ٹیکہ لگانے کی کرم میں بھارت میں مارچ تک کورونہ ٹیکے کے کل آٹھ کرونہ ستر لاکھ دوز لگائی جا چکے ہیں دیش میں مکھے روپ سے آکسفورڈ ایسٹروجینیکہ کی ویکسین کو بھی شیڈ لگائی جا رہی ہے سکاؤت بادن سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کیا ہے کو بھی شیڈ کے ساتھی بھارت بائیو ٹیک کی کو بیکسین بھی چیکہ کرن میں استعمال کی جا رہی ہے بھارت میں اب تک لگائی گئے کل دوز میں کو بھی شیڈ کا حصہ 91 پرتیشت ہے دنیا کے کئی دیشوں نے کورونہ ٹیکے کے ماملے میں پہلے خود کی نیتی اپنائی ہے اس سے چھیک اُلٹ بھارت میں دنیا کے کئی دیشوں کی مدد کے لیے ویکسین دی بانوے دیشوں کو بھارت میں کورونہ ٹیکے کے 6 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ ڈوز نیریات کیے ان میں سے 1 کروڑ 80 لاکھ ڈوز کو ویکس پہل کے تیر مہیا کرائی گئے 3 کروڑ 57 لاکھ ڈوز وڑنے جے کا پورتی کے طور پر دیئے گئے باقی 1 کروڑ 5 لاکھ دوز ویبن نے دیشوں کو اندان کے تحت بھیجے گئے ہیں جبکہ ایس آئی آئی کی ویکسین پر امیر دیشوں کا کوئی ارکار نہیں ہے ایسے میں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بھارت نے دنیا بھر کی مدد کے لیے خود کے ہیتوں کو بھی تاک پر رکھنے سے پرہیز نہیں کیا ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ اس پر گروھ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے دیش میں ہو رہی موتوں کو دیکھیں تو آپ اس فیصلے پر ناراض بھی ہوں گے کیونکہ بھارت میں سیرم اسٹیٹیوٹ آف انڈیا یعنی ایس آئی آئی میں بنائی جا رہی ہیں آکسفورڈ ایسٹروجینکا ویکسین پر کیول بھارت کا ہی ادھکار نہیں ہے اسے بنایا ہی اس شرط پر جا رہا ہے یہ ویکسین قریب ملکوں کو بھی دینی پڑے گی جبکہ اس ویکسین پر امیر دیشوں کا تو کوئی ادھکار ہے ہی نہیں جی ہاں یہ ویکسین بھارت اس لیے بنا رہا ہے تک کہ وہ دنیا کے بانوے گریب دیشوں کی مدد کر سکے اور اسی ویکسین پر امیر لالچی اور سوارتی دیشوں کی نظر ہے حالانکہ اب بھارت سرکار کرونا کی بڑتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے دیش میں ویکسینیشن ایبیان کو تیز کرنے کے لیے اس کے نریات کو کچھ سمیہ کے لیے روک دیا ہے جو ایسے دیشوں کو راست نہیں آ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں اگر لوگ مرتے ہیں تو مریں لیکن ان کے یہاں کے لوگوں کو ٹھیکہ لگانے کے لیے بھارت بھارت ویکسین نریات کریں جو وہ اب تک کرتا بھی آ رہا تھا آگے کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آگے بھارت نے اچانک کیوں یہ فیصلہ لیا کہ اسے اب اپنے ہاں تابڑ توڑ ویکسینیشن کرنا ہے کہ اس کا سمبند کرونا کی سمول ناش سے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے من میں اٹھ رہے اس سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں یا کہہ رہا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کیوں اس جھمیلے مپڑا کہ وہ دنیا کے بانوے دیشوں کے لیے اپنے یہاں ویکسین بنانے لگا ٹھیک ایک سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جینر انسٹیٹیوٹ کے شعود کرتاؤں نے کرونا وائرس ویکسین دفقصت کرنے کی طور میں سب سے آگے رہتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی بھی نرماتا کے ساتھ کہیں بھی اپنے ویکسین کے نرمان کا دکار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے بعد دنیا کی سب سے بڑے ویکسین نرماتا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کانٹریکٹ کر کے ویکسین بنانے کا پرارمبک لائسنس پھایا اگر تیہ کانٹریکٹ کے مطابق چیزیں چلتی تو کہیں کوئی اویوستہ نہیں آنے والی تھی لیکن بیل گیٹس کے فانڈیشن نے ویوستہ بگاڑ دی اس کے ٹھیک ایک مہینی بات ہی گیٹس فانڈیشن کی صلاح پر آکسفورڈ نے اپنے بیان سے پلٹتے ہوئے یوکے کی ایک ملٹی نیشنل فارما گروپ ایسٹراجینکا کی ساتھ ایکسکلوزیو رائٹس کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے جس کے بعد سیرم انسٹیٹیوٹ کو بھی ایسٹراجینکا کی ساتھ ایک نئی ڈیل کرنی پڑی جس میں سیرم انسٹیٹیوٹ کو گاوی ویکسین الائنس کے انترگت غریب دیشوں کے لئے ویکسین کا نیرمان کرنا تھا اس الائنس کو دنیا بھر کے امیر دیش اور گیٹس فانڈیشن کا سمرتن پراب تھا یعنی امیر دیش جو دنیا کا اواق بننے کا دکھاوا کرتے ہیں انہوں نے قریب دیشوں کو مدد دینے کی سمداری بھارت کے کندوں پر ڈال کر اپنا پلہ جھاڑ دیا ان بانوے قریب دیشوں میں قریب قریب دنیا کی آدھی آبادی رہتی ہے اس میں جنزنگیہ کے حضاب سے بھارت کا شیئر 35 فیزدی کے آسپاس ہونا چاہیے حالانکہ ایک اگھوشت سمجھوتے کے تیر ایسی ویہوستہ بنی تھی کہ سیرم انسٹیٹیوٹ گھریلوہ پورتی کے لئے 50 فیزدی ٹیکے کا نیرمان کرے گا باقی کی 50 فیزدی ویکسین دنیا بھر میں نریاد کی جائے گی بڑی ہی چالاکی سے امیر دیشوں نے اس ڈیر میں ایک کلاؤز ڈال دیا کہ ایسٹراجینکا ان دیشوں کو بھی نریاد کی منظوری دے سکتا ہے جو اس سمجھوتے میں شامل نہیں ہیں درشن افریقہ اور برازیل نے سیرم انسٹیٹیوٹ سے ویکسین کی آپات کالین خرید کی اسے جائز بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارا نہیں تھا حالانکہ امیر دیش جیسے پرٹین اور کینیڈا جو پہلے سے ہی ویکسین کی بڑی ماطرہ پر کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھے ویبی سیرم انسٹیٹیوٹ سے ویکسین پانے کی فیراک میں ہے جو قریب دیشوں کے لیے پناہی جا رہی ہے اپنا حد ساتھنے کے لیے ہر خطکنڈے اپنانے والی یہ دیش جس بھارت سے اب ویکسین خرید رہے ہیں اسی بھارت کے خلاف یہ ویروت کے سور بھی مخر کر چکے ہیں اس وقت جب ویکسین پیٹنٹ کو لے کر بھارت اور دکشن افریقہ نے وشو ویابار سنگٹھن سے اپیل کی تھی تو برچین کینیڈا اور پرازیر اس کے ویروت میں کھڑے ہونے والے دیشوں میں شامل تھے اور اب یہی دیش گریب ملکوں کا حق مارا جا رہا ہے والا راگ علاپ کر اپنے یہاں ویکسین کا سٹوک اکھٹا کر رہے ہیں بھارت نے تب کہا تھا کہ دنیا بھر میں ویکسین کی تیجی سے آپورتی کے لیے اس کے پیٹنٹ اور فارماسٹیکل ایک آدھکار کو کچھ سمیں کے لیے نلمبت کر دینا چاہیے اس کے دنیا بھر کے کئی کمپنیاں بینہ کسی بادہ کے تیجی سے ویکسین کا نرمان کر سکیں گی بعد میں یہ دیشی بھارت سے ویکسین کیلئے گوہار لگاتے ہوئے دکھے گئے لیکن تب بھی بھارت نے ان سوارتھی ملکوں کی مدد کی اب آپ کو دے دیتے ہیں اس سوال کا جواب جو آپ کے مند میں ویڈیو کے پہلی حصے میں آیا تھا وہ سوال تھا کہ بھارت کو ٹیکا کرن کی اتنی حل بڑی کیوں ہیں آکڑوں کی مانے تو بھارت میں قریب ایک کروڑ کی آبادی کو کورونا ٹیکے کے دونوں ڈوز لگائی جا چکے ہیں اور قریب چودے کروڑ کی ویکسین ڈوز دی جا چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عرب تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کے لیے ٹیکا کرن بیان بہت بڑی چنوتی ہے ٹیکا کرن کی بوجود اور افتار پرتید ہے تیس لاکھ ڈوز ہے انوانوں پر مطابق ٹیکا کرن کی یہی قطیب برقرار رہی تو دیش کی پیچتر فیصدی آبادی کو ٹیکا لگانے میں ایک گیس مہینے لگیں گے اور پچاس فیصدی آبادی کو ٹیکا لگنے میں کم سے کم چودہ مہینے لگیں گے یعنی اگلے سال جون تک اسی رفتار سے ٹیکے لگے تو دیش کے آدھی لوگوں کو ٹیکا لگ سکے گا ٹیکا کرن کے بعد کے رجحانوں پر دنیا کی کم سے کم تین دیشوں کا نباب یہ بتاتا ہے کہ کسی دیش کی کل جنسنگیہ کے چالیس پرتیشت حصے کو ٹیکا لگ جانے پر کورونا سنکرمن کا گراف نیچے آ جاتا ہے بھارت میں کورونا سنکرمن کی رفتار پر اسی طرح کا نینترن پانے کے لیے پاون کروڑ لوگوں کا ٹیکا کرن سنشت کرنا ہوگا ویکسینیشن کی موجودہ رفتار سے اس لکش کی پرابطی میں ابھی قریب دس مہینے کا سمیں لگے گا بھارت میں ٹیکا کرن کا شروعاتی لکش اگست تک قریب تیس کروڑ لوگوں کو ٹیکا لگانے کا ہے یہ لکش پانے کے لیے ٹیکا کرن کی رفتار روزانہ آسطن پیتیس لاکھ ڈوز کی اس طرح پر لانی ہوگی تو ٹیکا کرن ہی بچاو اور علاج بھی ہے واری پالسی پر چلنے کی کارن بھارت نے فلال ٹیکوں کا نریات روکا ہے جو لالچی امیر دیشوں کو نہیں بھا رہا ہے اس دور میں بھارت کی وشوی ویابی چھوی فارمیسی آف دا ورڈ یعنی دنیا کی دواخانے کی روپ میں مجبوط ہوئی ہے بھارت چینریک دواؤں کا سب سے بڑا اتھپادک ہے ویشوک دواؤت پادن کا بیس فیصدی یہی ہوتا ہے اور دنیا میں ٹیکے کے باسٹ پرتیش اتمان کی پورتی یہی سے ہوتی ہے بھارت نے ویشوک سواست اور انتراشفیے سمبندوں دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ڈھنگ سے پہل کی ہے بھارت نے لگاتار پریاز کی ہے کہ کوویٹ ویکسین کو مودک سمپدہ عدکار سے ریایت دی جائے اور سنیوں کے راشف کے سنکلب کے تحت وشوکے کونے کونے تار ٹیکے کی پہنچ سونشت ہو یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا کوویٹ نائنچین ٹیکہ کررہ بیان پہلے سے ہی چل رہا ہے دیش کی انیک کمپنیاں ٹیکے وکست کر رہی ہیں ایسے میں اگر سرکار سنشت کر پاتی ہے کہ اس کی گھرے لئے ضرورتوں کو پریاب طروب سے پورا کیا جا رہا ہے تو دنیا کو ٹیکہ دینے میں کوئی حرض نہیں ہے